خاتون کی موت کے بعد تلنگانہ حکومت نے اٹھایا سخت خدم مایونیز پر ایک سال کے لیے پابندی تلنگانہ حکومت نے چاہشمر کے روز کچھے انڈوں سے بننے والی مایونیز پر خوراق کی حفاظت کے خطشات کے پیش نظر ایک سال کے لیے پابندی آیت کر دی ہیں ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ ہائدرباد میں موموز کھانے سے خاتون کی موت اور پندرہ دگر کے بیمار ہونے کے بعد لیا ہے فوڈ سیفٹی حکام کے مطابق ریاست میں حالیہ دنوں میں ایسے کئی معاملے سامنے آئے جن میں کچھے انڈوں سے بنی مایونیز کھانے سے مسائل پیدا ہوئے یہ سینویچ مومو شورما اور الفم چھکن وغیرہ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے تلنگانہ فوڈ سیفٹی کمیشنر نے ایک بیان میں کہا گزشتہ چند مہینوں میں موصول ہونے والے مشاہدات اور شکایت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھے انڈوں سے بنی مایونیز کا استعمال فوڈ پوائزننگ کا سبب بن رہا ہے واضح ہے کہ پابندی چہہشنبے سے لاغو ہو چکی ہے نیوز پورٹل آس تک پر شائع خبر کے مطابق فوڈ سیفٹی اور حکام کو خبردار کرتے ہوئے کمیشنر نے کہا کہ تیس اکٹوبر دوہزار چوبیس سے کچھے انڈوں کا استعمال کرتے ہوئے مایونیز کی پیداوار زخیرہ اور فروخت پر پابندی آیت کر دی جائے گی اور یہ ایک سال کے لئے پابندی ہوگی حکومتی حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی معقول وجہ سامنے آئے گی عوام کو کھانے کی مسنوہ سے منسلک ممکنہ سہت کے خطرات کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا منگل کو ہیدر آباد میں موموز کھانے سے ایک اکتیس سالہ خاتون کی موت ہو گئی اور پندرہ دگر بیمار ہو گئے اس سے چند روز قبل شورما آٹ لٹس پر فوڈ پوائزننگ کے معاملے سامنے آئے تھے جس کے پیشی نظر محکوم سہت کے حکام نے شہر بھر میں شورما اور مندی کے دکانوں پر چھاپے مارے تھے